موسیقی ہم نوٹ کریں گے پھر اس کا ترجمہ اور اس کی تشریف پڑھیں گے آئیے ہم نوٹ کرتے ہیں تو دے ہماری حدیث نمبر تین ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم جی ترجمہ ہے اس کا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے جی تو یہ ہماری حدیث نمبر تین ہے اس کا ترجمہ ہے کہ تم میں خیرکم تم میں سے خیرکم من تعلم تم میں سے بہترین یا بہتر وہ ہے من جو تعلم القرآن تعلمہ کا مطلب ہے سیکھے خود سیکھے وعلمہ اس کو سیکھنے کے بعد آگے لوگوں کو سکھائے اس حدیث میں رسید صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھنے اور سکھانے والے دونوں کو تمام لوگوں سے بہترین قرار دیا گیا ہے قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تمام مخلوق سے افضل ہے اور اس کلام میں اس کا کلام سب کلاموں سے افضل ہے جو شخص اللہ کے کلام کو سیکھتا ہے اور سیکھنے کے بعد دعا جو ہے لوگوں کو سکھاتا ہے تو وہ تمام لوگوں سے افضل ہے اب یہ جو قرآن کریم ہے اس کا جو موضوع ہے اس کو کس لیے وضع کیا گیا ہے اس کو کیوں اتارا گیا ہے تو اس کو جو ہے قرآن کو اتارا ہی انسانوں کے لیے گیا ہے قرآن کی جو تعلیمات ہیں قرآن کے اندر یہ جب محض نماز روزے کے اوپر تعلیمات نہیں ہیں جو ہے یہ قرآن کریم انسانی زندگی کے ہر پہلو پر تو اس کا چاہے وہ دنیاوی پہلو ہو یا آخرت کا پہلو ہو سیاسی پہلو ہو معاشی پہلو ہو یا معاشرتی پہلو ہو یا سائنسی پہلو ہو ہر ہر پہلو پر قرآن انسان کی قدم قدم پر اس کی رہنمائی کرتا ہے اور آخرت میں بھی ہم تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ان تعلیمات کو قرآن کی تعلیمات کو نہ سیکھیں ان کے قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے مطابق نہ گزارے تب تک نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اب یہ قرآن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو ہے فرماتا ہے جگہ کئی کئی جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے قرآن یعنی قرآن کی تعلیمات کو سیکھنے کے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزواج متحارات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ تمہارے گھروں میں جو قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں جو اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں آپ کے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں ان کو جو ہے یاد کرو ان کو سیکھو اسی طرح اللہ کے وردتل القرآن ترتیل قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر ہمیں پڑھنا چاہئے اور جو ہے قرآن کے بارے میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ جب قرآن پاک تلاوت کی جائے تو پھر اس کو خموشی سے سنا جائے اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کو سیکھنے کے متعلق ہی فرمایا ہے کہ اسی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک قوم کو بلند کرتا ہے اور دوسری قوم کو جو ہے پست کرتا ہے اور جو بندہ قرآن کو پڑھے گا قرآن اللہ یہ قیامت والے دن قرآن اس بندے کے بارے میں شفاعت کرے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے کو قیام کے ماں باپ کو قیامت والے دن جوہرات سے مزین اور جوہرات سے لدہ ہوا کی مزین قیمتی تاج پہنایا جائے کہ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو پڑھنے والے پر ہر ہر حرف پر دس دس نکیاں ملیں گی اس لئے اس حدیث مبارکہ سے قرآن کے تعلیم قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو سیکھنے کی اہمیت ہم واضح ہوتی ہے کہ دیکھیں اس میں جو قرآن کا علم سیکھتا ہے سیکھنے والا اب سیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو ناظرہ پڑھنا سیکھ لیا اور جو ہے عبارات کو اس کے معنی کو اچھے طریقے سے سمجھنا جائے سکتے کہ قرآن عرب میں نازل ہوا اور عرب والے قرآن کی فصاحت عربی زبان کی فصاحت اور اس کی بھلافت کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں اور یہاں پھر بھی اس کے باوجود بھی کئی لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے قرآن پاک کو سمجھنے کے باوجود بھی انہوں نے اس کے قرآن کے مقابل بنانے کی کوششیں بھی کی لیکن وہ آقرآن کے مقابل بنا کر نہیں لاسکے آج چودہ سو سال کا جو ہے عرصہ گزر چکا ہے کوئی بھی اس میں تحریب اور رد و بدل نہیں کر سکا یہاں سے قرآن کی اہمیت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے اس کو انسان کو سیکھنا چاہیے سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی کو اس کے مفہوم کو اس کے مضامین کو جب ہم سمجھیں گے پھر اللہ سے تعلق ہمارا اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا پھر ہمیں اللہ یہ دیکھیں اللہ کئی باتیں ہیں جب ان باتوں کو ہم سمجھیں گے اللہ سے ہم باتیں کریں گے پھر باتیں کرنے جیسے ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں گفتگو شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں باتوں کے اندر اتنا لطف آ جاتا ہے کہ ہم پھر باتیں ہماری ختم ہی نہیں ہوتی جب قرآن کے معنی کو اور مفہوم کو ہم صحیح طریقے سے سمجھیں گے سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمیں اس میں اتنا لطف اور مزہ آئے گا کہ ہمارا دل کرے گا کہ بس اب ہم قرآن جو ہے قرآن ہی پڑھتے رہیں اس کے اور اللہ سے ہی ہم باتیں کرتے رہیں جب ہم اس کے اچھے سے معنی اور مفہوم کو سمجھ لیں گے اور سمجھ لیں گے سمجھ لیں کے بعد آگے لوگوں کو سکھائیں گے تو ہمارا مقام بھی زیادہ ہوگا مرتبہ بھی زیادہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں دنیا میں بھی عجر دے گا اور آخرت میں بھی عجر دے گا اس لئے اس حدیث کے اندر قرآن سیکھنا سیکھنے والے کو پہلے خود سیکھنا ہے پھر آگے اس کی تعلیمات کو سکھانا ہے اب یہ قرآن سیکھنا کس سے ہے اب یہ نہیں کہ کسی پاس چلے گئے قرآن سمجھنے کی اہمیت مطلب ایک عالم دین سے جو قرآن کے اچھے معنی اور مفہوم کو جو ہے سمجھتا ہو اور اس کی صحیح لغت کے اعتبار سے اچھا ہے اتراف معنی کو سمجھتا ہو تو ہمیں قرآن سیکھنے کے لیے بھی چناؤ جو ہے اچھے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے نہ کہ انجان اور نادان لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا